اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گی جیسے ہی ہم نے سکیلیٹن سسٹم سٹارٹ کیا تھا سکیلیٹن سسٹم کو ہم نے دو پارٹس میں ڈیوائیڈ کیا ایک ہمارے پاس ایکزیل سکیلیٹن ہے دوسرا اپنڈیکولر سکیلیٹن ہے ایکزیل سکیلیٹن ہم نے فیزیکل کلاسز میں کمپلیٹ کر لیا تھا اور ہم چلے گئے تھے ٹورڈ دا اپنڈیکولر سکیلیٹن کل کی کلاسز میں ہم نے اپنڈیکولر سکیلیٹن سٹارٹ کیا تھا اور اس کی بونز تھوڑی بہت ڈسکس کی تھی کہ اپنڈیکولر سکیلیٹن میں کون کون سے بونز ہوتے ہیں جیسے ہم نے کہا تھا کہ سکیپولا ہے ہیومرس ہے ریڈیس ہے اللہ ہے کارپل ہے میٹا کارپل ہے اور فلنجیز تو اب ہم ڈیپلی ڈسکس کریں گے کہ سکیپولا ہوتا کون سا بون ہے کہاں پہ ہوتا ہے کون کون سے اس کے پارٹس ہوتے ہیں تو سکیپولا ہمارے پاس فلیٹ ٹرینگولر بون ہے ٹھیک ہے فلیٹ ٹرینگولر بون ہے اور ہوتا ہے پوسٹیریو لیٹرل سائٹ پہ یعنی پوسٹیریو اور لیٹرل سائٹ پہ ہوتا ہے ٹھیک ہے پوسٹیریو لیٹرل سائٹ پہ ہوتا ہے اور یہ clavicle اور humerus bone کے ساتھ combine ہو کے shoulder joint بناتا ہے اور اس کا دوسرا فنکشن یہ بھی ہے کہ جو ہمارے پاس upper limb ہے اس کو connect کرتا ہے with a trunk تو اب scapula ہم discuss کرتے ہیں کہ scapula میں ہمارے پاس ہم دیکھیں تو 3 angles ہیں 3 borders ہیں 2 surfaces ہیں اور 3 processes ہیں یعنی 3 angles اس میں بنتے ہیں 3 borders بنتے ہیں یہ طرح 2 surfaces ہوتی ہیں اور 3 processes ہوتی ہیں یہ اس کا posterior view ہے یعنی posterior side پہ آپ کو scapula اس طرح نظر آئے گا triangular shape ہے ٹھیک ہے اس کے superior border ہے inferior border ہے lateral border ہے اسی طرح superior angle ہے inferior angle ہے تو یہ آگے ہم complete detail میں discuss کرتے ہیں سب سے پہلے اس سلائیڈ میں میں آپ کو اس کے دو views posterior view جو right side پہ ہے sorry right scapula ہے اس کا posterior view ہے اور اس کی طرح اور اس کی طرح interior view جس کو ہم costal view بھی کہتے ہیں costal view اس کو ہم اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ attach ہوتا ہے with a ribs یعنی یہ side جو اس کی ہے یہ والی یہ attach ہوتا ہے with a rib cage تو اس وجہ سے اس کو ہم costal view بھی کہتے ہیں سب سے پہلے ہم posterior view discuss کرتے ہیں تو posterior view میں سب سے پہلے یہ جو آپ کو projection نظر آ رہی ہے یہ اس کو ہم کہہ کہتے ہیں spine of scapula کہہ کہتے ہیں spine of scapula اب spine of scapula نے کہہ کیا ہوا ہے کہ posterior view پہ یا posterior side پہ scapula کو دو parts میں divide کیا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ ایک یہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں supra spinal foca اوپر والا جس کو ہم کہتے ہیں supra spinal foca اور نیچے والا جو ہے وہ infraspinal foca تو spine of scapula نے جو اس کے surface ہیں اس کو دو parts میں divide کیا ہوا ہے ایک supra spinal foca نیچے والا inferior infraspinal foca یا inferior spinal foca ہے ٹھیک ہے اسی طرح اس کے ہمارے پاس borders ہیں یہ والا جو ہے یہ اس کو ہم کہتے ہیں medial border اس کو کہتے ہیں میڈیل border اب میڈیل border اس کو ہم کیوں کہتے ہیں کیوں کہ یہ border ہوتا ہے toward the middle line ٹھیک ہے میڈیل یہ نیچلہ جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں inferior angles تو posterior side پہ آپ کو جو ہے وہ superior angle نظر آئے گا inferior angle نظر آئے گا lateral border اسی طرح medial border اسی طرح superior border آپ کو نظر آئے گا اس کے علاوہ یہاں پہ نوچز ہیں ایک ہمارے پاس ہے supra scapular notch یہ جو ہے یہ 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 ہے اس کو کہتے ہیں supra scapular notch کہتے ہیں اور دوسرا آپ کو keraconite process نظر آئے یہ keraconite process supra scapular notch superior border اسی طرح superior angle medial border lateral border inferior angle اب اور جو spine نے اس surface کو دو میڈیوائٹ کیا ہوا ہے ایک ہمارے پاس ہے supra spinal foca اور دوسرا ہمارے پاس infraspinal foca تو یہ اس کا posterior view ہے پیچھے سے آپ جیسے نظر آئے گا اب دوسری سائٹ پہ جو ہے ہے ہمارے آئیں گے اس کے علاوہ ہمارے پاس کرکو نائٹ پروسس جو ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے کرکو نائٹ پروسس ہے اور یہ جو spine of scapula جو ہے اس کی ending جو ہوتی ہے اس کو ہم کہ کہتے ہیں acroman اس کو ہم کہ کہتے ہیں acroman یعنی یہاں کہتے ہیں تو acroman caracanite process اور glenite cavity یہ جو white نظر white color کی آپ نظر آ رہی اس کو کہتے ہیں glenite cavity یہاں پہ ایک tubercular بھی ہے glenite cavity کے نیچے ٹھیک ہے اس کو کہ کہتے ہیں infraglenite tubercular یعنی اندر کی طرف دس ہوا ہے اس کو کہ کہتے ہیں infraglenite tubercular infraglenite اور glenite cavity کی نیچے tubercular ہے ٹھیک تو کو سٹل رو پہ آپ کو کون کون سے پاٹ نظر آئیں گے acroman ہے caracanite process ہے glenite cavity ہے اسی طرح infraglenite tubercular ہے lateral border ہے inferior angle ہے medial border ہے superior angle ہے اور superior جو ہمارے پاس border ہے اب acroman جو ہے یہ articulate ہوتا ہے attach ہوتا ہے with a clavicle clavicle جو bone ہے axial skeleton کا ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ glenite cavity جو ہے یہ articulate ہوتی ہے attach ہوتی ہے with the head of humerus ٹھیک ہے کس چیز کے ساتھ attach ہوتی ہے with the head of humerus کے ساتھ attach ہوتی ہے تو head of humerus acroman process اور clavicle جو clavicle ہے acroman process part scapula کا تو ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں humerus scapula اور clavicle یہ تینوں attach ہو کے combine ہو کے articulate ہو کے کیا بنا رہی ہے ہمارے پاس shoulder joint بنا رہی ہے next سلایڈ میں یہ جو اس کا view ہے lateral view جس کو ہم کہتے ہیں تو lateral view میں آپ کو ایک to glenite cavity سلایڈ نظر آرہی ہے یہ وائٹ کلر کی جو ہے blue کلر کی سوئی تو glenite cavity جو ہے یہ glenio humeral joint بناتی ہے یعنی glenite cavity attach ہوتی ہے with humerus ٹھیک اسی طرح یہاں پہ آپ کو جو tuber پیچھی سلائیڈ میں ہم نے ڈسکس کیا تھا اس کو ہم infraglenite tuber کہتے ہیں اس کے اوپر جو ایک tuber view میں آپ کو نظر آئے گا اس کو ہم کہتے ہیں supraglenite tuber ہے اس طرح کرپرنائٹ پروسس ہے superior angle ہے اور acrum آپ کو نظر آرہا ہے اور یہاں پہ آپ کو lateral border اور inferior angle نظر آرہا ہے ٹھیک تو یہ اس کا کیا تھا lateral view تھا یہ اس کے muscles ہیں جو کہ skeleton bones کے ساتھ attach ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ہم skeleton کے بارے میں بات کریں گے skeleton کو سمجھیں گے ایک دفعہ دوبارہ ریپیٹ کر دیتے ہیں کہ ہمارے پاس اس کا posterior view ہے اور anterior view جس کو ہم costal view کہتے ہیں anterior view بھی کہتے ہیں posterior view میں ہمارے پاس کون کون سے parts ہیں spine of scapula ہیں اسی طرح ہمارے پاس acrum ہے superior angle ہے superior border ہے supra spinal foca ہے اسی طرح inferior infraspinal foca ہے inferior angle ہے lateral angle ہے اس کے علاوہ آپ کو supra scapular notch یہاں پہ نظر آرہا ہے اسی طرح اگر ہم anterior view یا costal view کے بارے میں بات کریں تو sub scapular foca ہے medial border ہے lateral border ہے superior border ہے اسی طرح angle ہے superior angle اور inferior angle ایکرومن پروسسس ایکرومن نظر آرہا ہے آپ کو process نظر آرہا ہے اور glenite cavity نظر آرہی ہے اس کے علاوہ infraglnite tubercular آپ کو یہاں پہ نظر آرہا ہوگا lateral view میں ہم اگر جائیں اور lateral view کو دیکھ رہے تو وہی ساری چیزیں یہاں پہ صرف آپ کو supraglnite tubercular جو انٹریل اور posterior view میں نظر نہیں آرہے تھے وہ آپ کو یہاں پہ نظر آئیں گے باقی وہی ایکرومن ہے اور inferior angle ہے تو امید کرتا ہوں یہاں تک آپ کو کافی حد تک سمجھ آ چکی ہوگی پھر بھی اگر کہیں پہ کوئی confusion ہے یا کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی تو آپ comment section میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ہمارا whatsapp گروپ ہے اس میں آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں thank you